السلام علیکم تربوز اور پیسے میں آج کل اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے پانچ کے جی کا ایک پیس تربوز کا روزانہ بیسز پہ کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ کو لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا کچھ لوگ کھاتے ہیں کھاتے اس طرح سے ہیں کہ چھلکہ اتار دیتے ہیں اب چھلکے کا ویٹ اور تربوز کا ویٹ کچھ فرق تو ہوتا ہے ایت کے جی کا جو چھلکہ ہم اتار کے بھینک دیتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اس ایک کیجی کے بھی پیسے دے چکے ہوتے ہیں اور جو باقی بچہ چار کیجی وہ ہم کھاتے ہیں کیا ہم نے کبھی اس جو اتارا ہے چھلکہ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کبھی پریشانی لی ہے نہیں لی کبھی لی نہیں مینز کہ ہم چالیس روپے کا اگر تربوز لیتے ہیں تو اس میں سے ایک روپے کا چھلکہ اتار دیتے ہیں کبھی نہیں سوچا اور کبھی پرواہ بھی نہیں کی اسی طرح سیم ایزیٹیزم دیکھیں تو ہم مالٹے خریدتے ہیں کیلے خریدتے ہیں تربوز خریدتے ہیں ہربوزہ خریدتے ہیں چھلکے اتار دیتے ہیں لیکن ان چھلکوں کے کبھی پرواہ کی نہیں کیوں نہیں کی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم خرچ کرتے ہیں اور اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کی پرواہ ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں سیم اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سو روپے کے بدلے ہم سو روپے کی کوئی چیز خریدے اس کے بدلے دھائی فیصد میں انہیں کہیں نہیں دھائی روپے ہم جو ہے بلکل فضول خرچی پھینک دیتے ہیں ان کی ہمیں کوئی کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کبھی پروائی نہیں کی اگر ہم دیکھیں ایسے مسلمان جو زکاة نہیں دیتے ایسے مسلمان جو زکاة میں ڈنڈی مارتے ہیں کیا ان کے لیے دھائی روپے نکالنا مشکل ہے یعنی چالیس ہزار کے بدلے ایک ہزار اگر ایک لاکھ ہو تو دھائی ہزار پیر کیا یہ اتنی سی رقم ہم غریبوں میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے آج کا دور دیکھیں کرونا وائرس ہے اس میں لوگ پریشان ہیں ایسے لوگ جن امپلائی کو سیلری نہیں ملی خدا رہا ان کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ کچھ نہیں سہی اپنے ورکروں کو ایک مہینے کی اضافی سیلری دے دیں وہ گزارہ کر لیں اور جو مسلمان زکاة نہیں دیتے وہ کم سے کم اتنی سی زکاة دے دیں زکاة سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا آپ کا بدن پاک ہو جائے گا اور یہ اللہ کیا اس کی اتنی اتنا عجر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی آخرت سمر جائے گی پلیز زکاة دیں اور غریبوں کی مدد کریں میرا یہ میسج اگر اچھا لگے تو پلیز ضرور شیئر کی دے گا تینکیو سو مچ